بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ کراچی آیا تھا تو کچھ گوستوں سے میں نے ملاقات کی ہے اور آپ سے میں نے کہا کہ ایک ذرا ابتدائی طور کے اوپر ایک ذرا گپ شب بھی ہو جائے اور کچھ چیزیں بھی ذرا سمجھ لیں کہ یہاں پہ کیا مسائل ہیں میڈیا کے حوالے سے اس کے اوپر جو ہے بات کرنی ہے اس پہ بھی میں آتا ہوں لیکن سب سے پہلے تو میں اس وقت جو ہندوستان کے اندر جس طرح سے کرونا نے تباہی مچائی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح پورا ہندوستان اس وقت ایک گرب اور درد کی کیفیت میں ہے ہسپتالوں میں جگہ نہیں رہی آکسیجن جو ہے وہاں پہ اس کی سپلائے اس وقت تمام جو انڈسٹریل آکسیجن ہے ہندوستان میں اس کو بھی جو ہے وہ میڈیکل یوز کے طور کے وہ کیلئے جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیا گیا اور اس کے باوجود بھی حالات جو ہیں وہ قابو میں نہیں آ رہے ہیں تو ایک تو جس طرح سے آج صبح پرائیم منسٹر صاحب نے اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے حکومت پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کے عوام کی طرف سے جو نیک خواہشات ہیں ہماری ہندوستان کے عوام کے لیے ان کا اظہار کیا ہے اسی کو ہی میں یہ ٹریٹ کروں گا اس کا عیادہ کروں گا کہ اس وقت جو مشکل وقت ہے ہندوستان کے لوگوں کے اوپر پاکستان کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے اور ہماری دعا ہے کہ ہندوستان کے جو عوام ہیں ان کو اس تکلیف سے نجات ملے اگر ہم نے یہاں پہ احتیاط نہ بڑھتی تو صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے حالات بھی کوئی بہت زیادہ اس وقت اتمنان بخش نہیں ہے ہماری جو آکسیجن ہے اس وقت وہ نوے فیصد کے اوپر ہم جو پورے ملک میں آویلیبل ہے اس کو کنزمشن کر رہے ہیں یعنی جتنی آویلیبل ہے اس کی نوے فیصد اس وقت استعمال میں ہے اب آکسیجن میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے آکسیجن باہر سے امپورٹ کر لیں گے تو آپ استعمال ہو جائے گی ہمارا سپلائے نیٹ ورک جو ہے وہ اجازت ہی نہیں دیتا ہے کہ ہم ایک خاص حد سے زیادہ آکسیجن سپلائے کر سکیں یعنی اگر ہم باہر سے منگواہ بھی لیں گے تو پھر ابھی اس کی جو سپلائے چین ہے وہ ایسی نہیں ہوگی کہ وہ فوری طور کے اوپر معاملات جو ہیں ان کو حل کر سکیں بھارت میں اس وقت مصبت کیسز کی شرح سترہ فیصد ہے ہمارے پاس یہ گیارہ فیصد پہ پہنچ گئی ہے اور اگر اس میں ایک ڈیڑھ ہفتے میں کمی نہیں آئی گی تو ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کا ابھی تو یہ ایک سال جب یہ کرونا شروع ہوا تو ہم نے اپنے ہیلتھ سسٹم کی اوپر توجہ دی جس کی وجہ سے ہمارا ہیلتھ سسٹم ابھی تک اس کو کوپ وید کر رہا ہے ابھی تک مقابلہ کر رہا ہے اس معاملے کا اگر ہم نے اس کو ایکسٹینشن نہ کی ہوتی اگر ہم نے ہیلتھ سسٹم میں بہتری نہ کی ہوتی تو ہمارے حالات اب بھی جو ہیں وہ ہندوستان کی طرح ہوجاتے ہیں کیونکہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت لاہور کے تقریباً نبے فیصد جو آئی سی یو بیڈز ہیں وہ مکمل طور پر بھر چکے ہیں ملتان کے تقریباً پچاسی فیصد جو ہیں وہ مکمل طور کے اوپر بھر چکے ہیں اور اسی طرح سے جو باقی شہر ہیں ان میں بھی جو آئی سی یوز ہیں وہ مکمل طور کے اوپر اکپائے ہو چکے ہیں ان میں جگہ ہی نہیں ہے اور لوگوں کی اور ابھی ہم نے یہ جو سپیشل اسلام آباد کے اندر لاہور میں کراچی میں تمام جو ایکسپینشن ہوئی اس کی وجہ سے ابھی تک معاملہ چل رہا ہے اور ابھی جو ایک اور جو ہمارے لئے تھوڑی سی ایک امید کی کرن ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر کرونا جو ہے وہ بھی کم ہے اور اس کی جو اس وقت لاہور کی نسبت ملتان کی نسبت مردان پشاور کی نسبت کراچی میں ابھی کمی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری سپلائی لائن جو ہیں وہ بحال ہیں کیونکہ کراچی ہی پورے پاکستان کا ایک سپلائی لائن کا سینٹر ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کراچی میں بہتی آتی ہوئی اور کراچی میں کرونا بڑھ گیا تو یہ پورے ملک پہ اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت دیکھیں تقریباً چھ سات سو مریض روزانہ جو ہیں کرونا کے وہ لائے جا رہے ہیں ان میں پچاس ساٹھ سو ہیں وہ سیریس ہے اور ہمارے جو ایک کرونا سے جو مرنے والوں کی تعداد ہیں اس میں بہت اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسی لئے کل فیصلہ کیا گیا کہ ہم پولیس کے ساتھ فوج کو بھی اس میں انوالف کریں گے ان کو بھی بلائیں گے ان کو مدد کے لئے تلق کیا گیا ہے کیونکہ ایس او پیس کی اوپر جو عمل درامت ہے وہ صرف اکیس فیصد ابھی تک ہو رہا تھا اور اکیس فیصد عمل درامت کا مطلب یہ ہے کہ اناسی فیصد جو ہماری عبادی ہے وہ ایس او پیس کی اوپر عمل نہیں کر رہی اور ستتر فیصد جو کرونا ہے وہ اربن سینٹر سے پھیل رہا تو ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو شاپنگز ہو رہی ہیں اس کے بعد جو ہمارے کھانے پینے کی جو ہماری ایک میلے تھیلے لگ جاتے ہیں شام کو اس کی وجہ سے ہمارا جو اربن سینٹر ہیں ان میں کرونا بہت تیزی سے پھیلا ہے اس لئے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے انڈور ڈائننگ بانتی اب آؤٹڈور ڈائننگ بھی جو ہے اس پہ مکمل پابندی لگائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ حکومت خصوصی مراد کا اعلان کر رہی ہے جو کہ جو ہمارے ڈلیوری کمپنیز ہیں ان کے لیے تاکہ جو شاپنگ ہے اور جو کھانے کے کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں لوگ بجائے اس کے کہ گھر سے نکلیں اور باہر جا کے خود لیں وہ ڈلیوری کمپنیز جو ہیں ان کو جو ہے وہ استعمال کریں اور گھر بیٹھے آپ شاپنگ کریں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ زیادہ ہوگا ہماری پوری کوشش ہے کہ جس طرح پہلی لہر جو ہے اس سے ہم نے نبٹا دوسری لہر سے نبٹا اسی طرح سے ہم جو تیسری لہر ہے اس سے بھی ہم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً نبٹ سکیں اور تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گجرانوالا میں اس وقت اٹھاسی فیصد بینٹل لٹر جو ہیں واکپائیڈ ہیں ملتان میں پچاسی فیصد لہور میں ترہاسی فیصد اور مردان میں ساٹھ فیصد وینٹلیٹر جو ہیں وہ اکپائیڈ ہیں آکسیجن بیڈز جو ہیں وہ گجرانوالا میں پچاسی فیصد پشاور میں ستہتر فیصد سوابی میں کتر فیصد اور مردان میں اٹھ سٹھ فیصد جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ اکپائیڈ ہیں چوبیس اپریل کو پاکستان میں کل جو کوویڈ کیسز تھے وہ چھانسی ہزار پانچ سو انتیس تھے ان میں ہنجاب میں سب سے زیادہ ہیں تئیس ہزار پانچ سو نوے سن میں بارہ ہزار سات سو چھانسی کیپی کا ہمارے لیے بہت ایک وریڈ سیچویشن ہے کیونکہ کیپی میں کئی جگہوں کے اوپر جو کرونا کی ریشو ہے وہ چالیس فیصد تک بھی پہنچ گئی ہے مثلا مردان جو ہے وہاں پہ تقریباً اس وقت چالیس فیصد کے قریب جو ہے وہ ریشو جو ہے وہ پہنچ گئی ہے برلوچستان اور گلگت بلتستان کی صورتحات نسبتاً باقی ملک سے جو ہے وہ بہتر ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا ایک اوور اور جو ہماری ایک سال کی رسال میں نے کہا کہ جو تیاری تھی اس کی وجہ سے ہمارا اس وقت سیچویشن جو ہے وہ ابھی تک اتنی خراب نہیں ہوئی ہے پانچ سو ساٹھ وینٹی لیٹرز اس وقت پورے پاکستان میں جو ہیں وہ اوکپائیڈ ہیں اور ہماری دعا یہ ہے کہ اس وقت یہ جو ہماری جو کرونا کی یہ لہر ہے وہ جلد اس ہفتے نیچے ہے اور خصوصاً کراچی جو ہے وہ اس لہر سے بچ سکے اور جہاں تک اس وقت ہماری ایک ہماری حکومت کی جو پوری کوشش رہی ہے پچھلے ایک سال میں ہم نے پوری کوشش کی کہ جو کرونا کے جو معاملات ہیں اس میں کمپلیٹ لوکڈاؤن سے بچا جا سکے کمپلیٹ لوکڈاؤن میں ہمارا جو بنیادی مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے کہ جو ہمارے دھاڑی دار ہیں جو ہمارے غریب طبقہ ہے اور پھر جو تاجر حضرات ہیں جنہوں نے اسی مہینے میں کمائی کرنی ہے اگر مکمل لوکڈاؤن لگا دیں گے تو ان کی جو سیچویشن ہے اس کے اوپر بڑے برے اثرات مرتب ہوں گے تو ہماری اپیل بھی ہے درخواست بھی ہے تمام اپنے خصوصاً جو ہمارے تاجر برادری ہے اور جو ہمارے لوگ ہیں جو کہ باقی لوگ اس وقت جو کام کر رہے ہیں کہ آپ کم از کم اپنے ایس او پیز جو ہیں ان کو فالو کریں کیونکہ اگر ہم نے الٹی میٹری لوگوں کی زندگیاں اگر خطرے میں آئیں گی تو پھر یہ معیشر جو ہے ظاہر ہے یہ پیچھے رہ جائے گی اور لوگوں کی زندگیاں زیادہ اہم جو ہیں وہ ہیں تو ہمیں اس کے لیے دراسٹرک اقدامات کرنے پڑیں گے جس میں لاکڈاؤن بھی شامل ہے ہم مکمل لاکڈاؤن کو پرائم منسٹر صاحب نے ریزسٹ کیا ہے انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایک ایسا سسٹم ہم نافذ کریں جس میں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی درف جا سکیں اور ہم اس کو جو ہے وہ مکمل لاکڈاؤن نہ ہوتا کہ ایک معیشت کا پہیہ جو ہے وہ چلتا رہے لیکن اگر ایک ہفتے تک یہ معاملات جو ہیں وہ نیچے نہیں آئے تو پھر ہمیں مکمل لاکڈاؤن کا بھی جو ہے وہ سوچنا پڑے گا میں پہ یہاں پہ آج آ رہی تھی کراچی میں مریم نواز شریف صاحبہ مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے بھی اس کو جو ہے اپنا دورہ ملتوی کیا ہے یہ ایک مصبت پیش رفت ہے اور ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایک سیریس اس کے اوپر اپنی جو جو ان کی کاروائیاں ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا اور کوشش کرنی چاہیے کہ حکومت کی مدد کر سکیں آپ کیونکہ سیاست بھی ہے یا باقی چیزیں ہیں وہ زندگی کے ساتھ ہی اور اگر زندگی کو خطرہ لاکھ ہو جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے یہ ایک مصبت پیش رفت ہے دوسری طرف میں الیکشن کمیشن کو بھی یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کرونا ہے ہمیں الیکشنز ہو رہے ہیں الیکشن کے ساتھ جو ہے وہ بھی چلتا ہے لیکن آپ کو بیٹھ کے ایک الیکشن ایسو پیز بنانی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جو پلٹیکل پارٹیز یا پلٹیکل لوگ جو کیمپینز چلا رہے ہیں وہ کن ایسو پیز کے تحت وہ کیمپینز چلائیں کیونکہ اس وقت جو بھی انتخابات ہوتے ہیں ان میں ظاہر ہے کہ پلٹیکل پارٹیز جو حصہ لیں گی اور ایک روایتی ہمارے ہاں الیکشنز ہوتے ہیں ان میں گہمہ گہمی ہوتی ہے اجتماع ہوتا ہے جلسے ہوتے ہیں جلوس ہوتے ہیں اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جو ہندوستان کے اندر کرونا پھیلا ہے اس میں ایک بہت بڑی جو وجہ ہے وہ نرندر مودی صاحب کی الیکشن کیمپین ہے جو انہوں نے رن کی جس میں انہوں نے لاکھوں لوگوں کو ایڈریس کیا جس کی وجہ سے ان کے اوپر بھی یہ تنقید ہوئی ہے کہ ان کی جو الیکشن کیمپین ہے اس کی وجہ سے کرونا پھیلا سو ہمیں یہ یہاں پہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو الیکشن کیمپین ہے اس کو کس طرح الیکشن کمیشن اس کے اوپر غور کرے اور ایک خصوصی ایسو پیس بنائے کہ ان کو جو ہمارے کرونا کے معاملات ہیں ان کو بھی مدے نظر رکھیں اس کے بعد جو سب سے ہمارا طبقہ جس کو میں چاہوں گا کہ وہ اپنا رول ادا کرے وہ ہمارا مذہبی طبقہ ہے اس وقت جو تراوی میں اسی طرح سے نماز میں اور پھر آگے اب عید میں جو اجتماعات ہیں ان کو ایک ایسو پیس کی اندر رکھنا ان کو ایک دائرہ اکار کے اندر رکھنا بہت ہی اہم ہوگا اور ہمارے علماء اس سلسلے میں بہت اہم کردات ادا کر سکتے ہیں اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ آگے بڑھیں اور قیادت کریں ان معاملات کی اور ہمیں جو ہے وہ ایک ایسو پیس کی طرف جو ہے وہ ہم جائیں اب تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو تھوڑا ہم نے یہاں پہ کیونکہ صحافیوں کے لئے کراچی میں اور باقی جگہوں کی اوپر جو اقدامات میں لینے کا ارادہ رکھتا ہوں وزیراعظم صاحب کی ادایت کے مطابق پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تمام پریس کلبز جو ہیں ان سے ہم نے رابطہ کیا ہے ہمارے جو پی آئیو ہیں وہ اس وقت ان سے رابطے میں ہیں اور ہم یہاں چاہتے ہیں کہ جو بھی پروفیشنل صحافی ہیں جو ایک مخصوص مدت سے صحافت کر رہے ہیں جن کی عمر صحافت میں گزری ہے ہم ان کو وزیراعظم صاحب کا جو ہاؤزین پروگرام ہے ہم اس میں ان کو شامل کریں اور ہم کم از کم یہ انشور کر سکیں کہ ان تمام صحافیوں کو اپنا ذاتی مکان جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ لے کے دے سکے اس نظام کے تحت جو ہم نے وزیراعظم صاحب کا جو کنسٹرکشن پاکیج ہے ہاؤزین کا اس کے تحت جو ہم نے وضا کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ پوری خیبر پختونخواہ جو پپولیشن ہے اس کو صحت کارٹ جو ہے وہ مل چکے ہیں اب اسلام آباد میں آ رہے ہیں اور انفورجنٹلی سندھ حکومت نے ہمارے ساتھ صحت کارٹ کے اوپر اپنا حصہ نہیں ڈالا جس کی وجہ سے سندھ میں صحت کارٹ جو ہے وہ شروع نہیں ہوا میں چیف منسٹر صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ اپنا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر نظرحسانی کریں اور ہم سندھ میں بھی یہی پروگرام جو ہے اوپر امر درامت ہو رہا ہے اور ہم صحافیوں کو ایک خصوصی پیکج کے تحت صحت کارٹ میں لارہے ہیں جہاں پہ وہ دس لاکھ روپے تک کا جو علاج ہے وہ مفت حاصل کر سکیں گے اپنے لئے اور اپنے خاندان کے لئے اور ہم سندھ کے عوام کو بھی یہی سہولت جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ اس معاملے کے اوپر غور کریں اور ہمارا جو ہے وہ ہاتھ بٹھائیں اس کے علاوہ ہم نے جو تمام جو پرنٹ میڈیا کا اور جو الیکٹرونک میڈیا کا ایڈویٹرزمنٹ کے ایشوز تھے ان کو ریزولف کرنے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد اب زیادہ تر جگہوں کے اوپر جو ہمارے کارکون صحافیوں کی تنہائیں ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اور پی بی اے کے ساتھ بھی اور ای پی این ایس کے ساتھ بھی میں نے یہ معاملہ اٹھایا ہے کہ اب یہ جو آپ کی تنہائوں کا ایشوز ہیں یہ اس کو ریزولف کرنا ضروری ہے اور اس کو آپ ریزولف کریں اور جہاں پہ نہیں ریزولف ہوگا وہاں پہ بھی ہم مالکان کی بھی اور کارکون صحافیوں کی بھی مدد کریں گے کہ وہ اس مسئلے کو اوپر جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں کیونکہ ہمارے ہاتھ جس قسم کی اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ سیچویشن ہوئی ہے اس میں جو ہماری تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے اوپر دباؤ آیا ہے اور اس دباؤ کو کم ہم کرنے کے لئے پوری کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی آپ دیکھئے کہ جو رمضان پیکج ہے رمضان کے اوپر حالانکہ بہت خیال تھا کہ رمضان آئے گا تو مہنگائی کی نئی لہر آئے گی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ رمضان کے بعد جو قیمتوں میں جو کل محکمہ شماریات نے اپنا جو اناؤنس کیا ہے اس وقت مہنگائی کی ریشو تو اس میں کمی آئی ہے بجائے بڑھنے کے اس میں کمی آئی ہے تو کافی طویل عرصے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس تحکام نظر آ رہا ہے پاکستان کی معیشت میں اور اس معیشت کے اس تحکام کو رماد آمان رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم ایک چیپ پولٹکس میں نہ پڑے چھوٹے ایشوز جو ہیں وہ ہوتے ہیں ان میں ہم نہ پڑے فور ایزمپل جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو کالدم جو تحریک تھی لباک اس کے اوپر ہم نے معاملے کو جس طریقے سے سلجھایا اس کے نتیجے میں ایک طرف سیاسی استحکام واپس آیا ہے دوسری طرف لوگوں کی جان اور مال کی جو حفاظت ہے وہ ہو سکی ہے اور ریاست نے اپنے ریٹ کو بھی کمپرومائز نہیں کیا اپوزیشن پارٹیز کو چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی سیاست جو ہے وہ نہ کریں اور پاکستان کے استحکام کے لیے سنجیدگی سے اس معاملے کے اوپر آگے بڑھیں اور ہم اس وقت سیاست میں وہ بہت تلخی جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے ہم سیاست میں تلخیوں کو کم کرنا چاہتے ہیں ہم نے اپنا جو الیکٹورل ریفارمز کا پروسس جو ہے وہ الیکٹورل اصلاحات کی انتخابی اصلاحات کی جو ہم نے تجاویز اپنی ہیں وہ اسمبلی میں رکھ دی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو ان انتخابی اصلاحات کو وہ دیکھے اور اگر وہ ان انتخابی اصلاحات سے مطمئن نہیں ہیں تو اپنی انتخابی اصلاحات لے کے ہم وہ بھی ان کو بھی چلانے کے لیے تیار ہیں ان کو بھی دیکھنے کے لیے تیار ہیں پرائم منسٹر صاحب نے سپیکر صاحب کو خط لکھا سپیکر صاحب نے اپوزیشن کو خط لکھا اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا معاملات ہیں چاہے وہ جوڈیشل ریفارمز کی بات ہے چاہے وہ کرمنل جسٹر سسٹم ریفارمز کی بات ہے ہم اس کے اوپر کھلے دل کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے ان کو آگے چلانا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ بچوں جیسی حرکتیں کریں گے جیسے ہم نے آخری اسمبلی سیشن میں دیکھا کہ شاید کاقان عباسی صاحب جو ملک کے وزیراعظم رہ چکے ہیں جس طریقے سے انہوں نے سپیکر کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا اس کے بعد جس طریقے سے رانہ سناولہ صاحب جو رویہ اختیار کر رہے ہیں یا جو اس وقت خصوصاً پی ایم ایل این کے لوگ رویہ اختیار کر رہے ہیں تو لگتا یوں ہے کہ وہ سیاست کو تلخ رکھنا چاہتے ہیں ہم تو سیاست کو ایک اس طرح سے لے کے چلنا چاہتے ہیں جو آئین اور خانون کے مطابق ہیں اگر آپ اپنے مقدمات کو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا کیس لڑے ہیں ان کو زمانت ہوئی ہے اب وہ زمانت کی جو وجوہات ہیں ہم اس سے ایگری نہیں کرتے کیونکہ دیکھیں شہباز شریف صاحب کے اوپر جو کیسز تھے وہ کوئی زبانی ایویڈنس کے اوپر تو بنے نہیں ہیں پندرہ ملین ڈالر کی تو ہے نہیں سو بجائے اس کے کہ وہ کیسز کے فیصلے ہوں وہ کیسز جو ہیں وہ لمبے جا رہے ہیں اور ان میں زمانتیں ہو رہی ہیں سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے مقدمات جو ہیں ان کا ہونا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ ہم عدالتوں کے سامنے عدالتوں کے اوپر ہی حملے کر دیں سو ہم احکام عدائین اور قانون کو بالاتر سمجھتے ہیں اور اس کو اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم آگے چل رہے ہیں اور یہی جو ہے ہم سندھ حکومت کے ساتھ بھی جو پوری کوپریشن ہے وہ ہم کر رہے ہیں سندھ حکومت کی طرف سے اگر کوپریشن نہیں ہوتی اور کئی جو گوہوں پہ جس طرح سے یہ میں نے صحت کارڈ کا آپ کو معاملہ دیا ہے اسی طرح سے خود پیپس پارٹی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ فاتہ کا جو پیسہ ہے جو این ایف سی سے فاتہ کو دیا جائے گا وہ فاتہ کو نہیں ملا اسی طرح سے جو جو وعدے کیے اپیپس پارٹی نے وہ پورے نہیں کیے ہیں اور انفورچنٹلی دو سالوں میں سولہ سو ارب روپیہ جو سندھ میں آیا ہے اس کی اکاؤنٹی بلیٹی بھی کوئی نہیں ہو رہی اور ہمارے جو ایم پی اے سہبان یہاں پہ بیٹھے ہیں جب وہ سوال کرتے ہیں تو ان کی اوپر دہشت گردی کے پرچے کیے جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ علیم عادل شیخ نے جس طریقے سے ان کے اوپر جو پرچے ہوئے جس طریقے سے انہوں نے کیس فائٹ آٹ کیا ہمارے ایم پی اے س کے سے سیکیورٹی ویڈراؤ کر لی صرف یہ سوال اٹھانے کے اوپر کہ آخر اتنا پیسہ جو سندھ میں آیا ہے وہ گیا کدھر ہے اس کا حساب کتاب جو ہے وہ بہرحال ہونا چاہیے یہ عوام کا پیسہ ہے اور وہ پیسہ جو ہے اس کی کوئی ہمارے سامنے آنی چاہیے کہ آپ نے ان پیسوں کا کیا کیا ہے کدھر گئے ہیں کیسے لگے ہیں اور اب آپ کراچی کی سیچویشن دیکھیں وہ کراچی والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں ہم نے تو اور علاقوں میں لگا دیئے ہیں اور علاقوں میں دیکھیں تو دیکھیں گھوٹکی کا کیا حال ہے جس کے اوپر آپ تیل کی سبسیڈی لے رہے ہیں آپ اس وقت اگر سندھ کو جو تیل میں گیس کی جو سبسیڈی مل رہی ہے وہ تو گھوٹکی کی زخائر میں ملتی ہے تو وہاں پہ ان کو کیا ملتا ہے بدین کو کیا ملتا ہے باقی ازلا کو کیا ملتا ہے سو پورے سندھ کو ایک کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا ہے جو ظاہر ہے یہ عام سوال ہیں جو ہمارے یہاں کے جو نمائندے ہیں وہ ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں